بسم اللہ الرحمن الرحیم حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حجرت زائد بن حارسہ دوستو اسلام کا شروعاتی دور بہت زیادہ کٹھن تھا کیونکہ اس وقت لوگوں کی نظر میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ایک نیا دین لے کر آئے تھے جس کے بارے میں آج تک مکہ والوں نے کبھی سنا تک نہیں تھا اس لئے ایک نئے دین کو قبول کرنا لوگوں کے لئے بہت مشکل بات تھی اگرچہ مکہ کے اکثر لوگوں کو معلوم تھا کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے کبھی دھوکہ نہیں دیتے تو آخر وہ اللہ و دین کے نام پر کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں اس لئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حجرت ابو تاریف فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا بھتیجہ جو بات کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے لیکن اگر میں اس کی بات مان کر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں گا تو مکہ والے مجھے تانہ دیں گے کہ میں نے ایک لڑکے کے نئے دین کے خاطر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا حجور صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے حجرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے عورتوں میں حجرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی بچوں میں حجرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے اور غلاموں میں حجرت زید رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے دوستو آج کی ویڈیو میری حجرت زید بن حارسہ کے بارے میں ہے کہ آخر وہ کون تھے اور حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں کیوں رہتے تھے تو دوستو حجرت زید بن حارسہ حجرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ایک دن حجرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حجام شام کے ملک سے تجارت کر کے واپس لوٹے تو وہ اپنے ساتھ کچھ غلام و نوکر بھی لے کر آئے انہوں نے اپنے فوفی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ان سبھی غلاموں کو پیش کیا اور کہا کہ اے فوفی جان آپ ان غلاموں میں سے جسے چاہیں اسے لے سکتی ہیں فحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی حضرت زید بن حارسہ کو دیکھا تو فوراں کہا کہ میں اس بچے کو اپنا غلام بنا دی ہوں اس وقت حضرت زید کی عمر صرف آٹھ سال تھی دوستو حضرت زید بن حارسہ پیدائشی غلام نہیں تھے بلکہ وہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ماں باپ کافی مالدار تھے تو آخر وہ غلام کیسے بن گئے تو اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے وہ کچھ اس طرح کہ ایک بار اچانک حضرت زید بن حارسہ کے محلے پر ڈاگووں نے حملہ بول دیا اور ان کے علاقے سے سارا سامان لوٹ کر لیے چلے گئے انہی سامان میں ان ڈاگووں نے حضرت زید بن حارسہ کو بھی پکڑ دیا اور انہیں لے جا کر شام کے ایک بازار میں غلام کی طور پر بیچ دیا حضرت حکیم بن حیام نے شام کے بازار سے حضرت زید بن حارسہ کو خریدا اور پھر اپنی فوفی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو لا کر حدیہ کر دیا جب حضرت خدیجہ نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو اگلے دن آپ کے خدمت میں حضرت زید بن حارسہ کو پیش کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ میرا غلام ہے آپ اسے قبول فرمالیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو آساد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صرف چار بیٹیا ہی تھی کوئی لڑکا نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے کی بڑی خواہش تھی اس لئے حضرت زید بن حارسہ کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا دوسری طرف جس دن سے وہ ڈاکو حضرت زید بن حارسہ کو پکڑ کر لے گئے تھے تب سے ان کے والد بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اور اکثر روتے ہوئے جنگلوں میں اپنے بیٹے زید کو تلاش کیا کرتے تھے حضرت زید کے والد اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے اکثر یہ شاریاں پڑھا کرتے تھے جن کا مطلب ہے کہ اے میرے بچے زید میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اتنا زیادہ رویا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ اب تم زندہ بھی ہویا نہیں لیکن اے میرے بچے جب تک مجھے تمہاری حقیقی موت کی خبر نہیں ہو جاتی میں تمہیں اسی طرح تلاش کرتا رہوں گا اے میرے بچے زید جب بھی سورج نکلتا ہے تو مجھے تمہاری یاد ستاتی ہے اور جب سورج ڈوبتا ہے تو گھر میں تمہارا کھیلنا یاد آتا ہے جب ہواے چلتی ہے تو تمہارے غم کو تازہ کر دیتی ہے اس لیے میں اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کر تجھے ساری زندگی ڈھونڈتا رہوں گا یادو پھر میری موت آ جائے تو میں تجھ سے بالکل مایوس ہو جاؤں دوستو یہ حضرت زید بن حارسہ کی والد کے درد بھرے اشعار ہیں کہ جن کو وہ اپنے لڑکے زید کو ڈھونڈتے ہوئے اکثر پڑھا کرتے تھے اس وقت حضرت زید اپنے گھر والوں سے جدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف آٹھ سال تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت زید کی عمر تیس سال ہو چکی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کسی نے حضرت زید بن حارسہ کی والد کو جا کر بتا دیا کہ تمہارا لڑکہ زید مکہ میں ایک شریف آدمی کا غلام بن کر رہ رہا ہے تو یہ سنتے ہی ان کے والد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور جلدی سے اپنے بھائی کو لے کر مکہ شہر روانہ ہو گئے ڈھونٹے ہوئے وہ دونوں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنے بچے زید سے ملے حضرت زید کے والد نے جیسے ہی اپنے لڑکے کو چوبیس سال بعد دیکھا تو ان سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک روتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ اے میرے بچے چلو اب جلدی سے گھر چلو تمہاری امی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں لیکن حضرت زید نے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا تو یہ سن کر حضرت زید کے والد غصہ ہونے لگے اور کہا کہ اے زید کیا تو پاگل ہو گیا ہے تو آزادی کے مقابلے گلامی کو ترجیح دیتا ہے یہ کہاں کی عقل مندی ہے اس لئے چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم تمہیں لینے آئے ہیں اور پھر حضرت زید کے والد و چچا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے نیک انسان ہم آپ سے خیر خواہی کی امید رکھتے ہیں یہ زید ہمارا بچہ ہے ہم پچھلے چوبیس سالوں سے اپنے اس لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں اس لئے اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو میرے اس بچے کے بدلے جو بھی قیمت چاہیے میں وہ دینے کو تیار ہوں بس آپ میرے بچے کو آزاد کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں چاہیے بلکہ تم زید ہی سے معلوم کر لو اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اور اگر وہ جانے سے انکار کریں تو میں زبردستی نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوبصورت جواب سن کر والد اور چچا بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت زید سے زید کرنے لگے کہ اے میرے بچے چلو جلدی سے گھر چلو کیونکہ تمہاری امی تمہارے لئے بہت پریشان ہے لیکن حضرت زید نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کے مقابلے دنیا کے کسی بھی انسان کو ترجیح نہیں دے سکتا آخر جب والد و چچا بلکل مایوس ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے والد سے کہا کہ اب میں اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو آپ اسے یہیں چھوڑ دیں باقی آپ لوگ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کی اپنے ساتھ اتنی زیادہ محبت دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ کے پاس تشریف لائے اور پھر سارے صحابہ کرام کو جھما کر کے فرمانے لگے کہ اے لوگوں آج سے زید کو میں اپنا بیٹا بناتا ہوں پھر اسی دن سے تمام صحابہ کرام حضرت زید بن حالسہ کو زید بن محمد کہنے لگے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے لیکن دوستو اسلام میں حقیقت کو پسند کیا جاتا ہے کسی عام رواج کو نہیں اس لئے اللہ نے قرآن میں حضرت زید کا نام لے کر فرمایا کہ اے میرے رسول یہ آپ کا محبولہ بیٹا زید آپ کے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے یہ تو ایک ایسی بات ہے جسے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے اور اللہ حق بات ہی فرماتا ہے دوستو حضرت زید تنہا اسے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے ورنہ قرآن میں ان کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موہ بولے بیٹے حضرت زید سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک فرد کی طرح رہتے تھے کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا زید کی شادی اپنی خوفی کے لڑکی حضرت زینب بن تجہش سے کر دیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش سے کہا کہ میں زید کی شادی تمہاری بہن زینب سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم اس پر راجی ہو تو حضرت عبداللہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول زید غلام کے لڑکے ہیں اور میں اپنی بہن کے شادی کسی غلام سے کرنا پسند نہیں کرتا حضرت عبداللہ کے ایسے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیب بھی ہوئی لیکن آپ خاموش رہے ابھی اس بات کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جب اللہ و اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو دنیا کے کسی بھی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ و رسول کے فیصلے کے آگے اپنی بات کرے قرآن کے ان آیتوں کے نازل ہوتے ہی حضرت زینب وہ ان کے گھر والے سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے اس لیے حضرت زینب فوراں حضرت زید سے شادی کرنے کیلئے راجی ہو گئی اور پھر ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے تو ہو گئی لیکن حضرت زینب کے دل میں وہ بات باقی رہی کہ میرے شوہر غلام ہیں اور حضرت زینب ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس لیے آگے چل کر ان دونوں کے بیچ آپس کے للائی جھگڑے شروع ہو گئے اور آخر ان دونوں حجرات کی طلاق ہو گئی حضرت زینب تو حضرت زینب سے بہت محبت کرتے تھے لیکن حضرت زینب اپنے شوہر سے وہ محبت نہ کر سکی کیونکہ انہیں اس بات کا احساس رہتا کہ میرے شوہر ایک غلام ہے حضرت زینب سے طلاق کے بعد اللہ تعالی نے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا حضرت زینب اکیلی ایسی عورت ہیں جن کا نکاح اللہ نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل فرمائی اللہ نے قرآن کے بائیسویں پارے میں سور احضاب میں فرمایا فَلَمَّا قَذَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَنْزَوَّجْنَا کہا کہ جب زید نے زینب سے اپنی خواہش پوری کر لی تو پھر میں نے زینب کا نکاح آپ سے فرما دیا تاکہ لوگوں کو اپنے محبولے بیٹے کی طرف سے کوئی حرج لاحق نہ ہو دوستو یہ تقدیر کا فیصلہ تھا اور اللہ تعالی کو عربوں کے بیچ موجود ایک بہت بڑی غلط فہمی کو ختم کرنا تھا کیونکہ عرب کے لوگ سمجھتے تھے اگر کوئی کسی کو اپنا محبولہ بیٹا بنا لے تو پھر وہ اس کے اصلی بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبولے بیٹے حضرت زید کی بیوی حضرت زینب کا نکاح ان کی طلاق کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا دوستو کیسی لگی آپ کو یہ جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ اسے جلدی دیکھ سکو پیارے دوستو آپ سب کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ